بلو جائے کارا بول میرے شیدو مہاراج کی نے بلو ساچے ذرہا لیے جلو پرمنس جا جی مہاراج کی نے ایک روز ارشاد ہوا کی راجہ سورج بھان بادشاہ عالمگیر کے دیوانے آلہ تھے ان کی لوگوں اور مصاحبوں نے شکایت کی کہ یہ شراب پیتے ہیں اور یہ کام بہت ہی نزائز ہے بادشاہ نے جنانی ڈھیوڑی کے ایک خاص ملازم کو تحقیقات کے واسطے مقرر کیا وہ شخص راجہ صاحب کے مکان پر کسی کام کے بہانے سے جا بیٹھا جب ان کا یعنی راجہ کا مہینوشی یعنی مدیرہ پان کا وقت ہوا تو سامانے مہینوشی تیار کرنے سے پیشتر یعنی پہلے ملازموں نے راجہ صاحب سے عرض کیا کہ جب یہ شخص چلا جائے تب شروع کریں انہوں نے جواب دیا کہ اس کا کیا خوف ہے سامان تیار کرو جب سامان تیار ہو گیا تو آپ اس کی موزودگی میں ہی بینے کو بیٹھ گئے اور اول یعنی پہلا پیالہ تو بسہ سے زمین پر دے مارا دوسرا منگوایا تو اس کو بھی اسی طرح سے فوڑ دیا جب اور پیالہ آیا تو آپ نے ایک پہلا جام بھر کر پیا اور پی کر بسہ کی نگاہ سے اس شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو کیسے آئے ہو وہ شخص خوفزد یعنی بھیبیت سا ہو گیا تب آپ نے دوسرا پیالہ پیا اور اسی طرح سے اس سے کہا کہ تم ایک ادنا یعنی تجھ ملازم ہو کر ہمارا راز معلوم کرنا چاہتے ہو یہ سن کر وہ خوفزد ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تب آپ نے تیسرا پیالہ پیا اور فرمایا کہ دیکھو میں دیوانے آلا ہوں جس طرح سے یہ شراب بھٹی سے کھینچی ہے اسی طرح سے تم کو بھی بھٹی میں جھکواؤں گا اب تو مارے خوف کے وہ شخص دس قدم بیچے ہٹ گیا تب آپ نے چوتھا پیالہ پیا اور فرمایا کہ جا دفا ہو ورنہ تیرا کچھ بس نہ چلے گا اور اپنے کیے کی سزا پاوے گا اب اس نے سوچا کہ اگر اس نے قید کروا دیا تو بادشاہ کو خبر ہونے تک میرا دم نکل جائے گا اور بلفرض قتل کروا دیا تو کیا میری عوض یعنی بدلے بادشاہ اس کو جان سے تھوڑی ہی مروائے گا اس لیے ڈر کے مارے بھاگ کر باہر آ کھڑا ہوا تب راجہ صاحب نے پانچوں پیالہ پیا اور فرمایا کہ دور کھڑے ہو کر ہمارا حال دیکھتا ہے تجھ کو جنانی ڈھیوڑی کے ایتمادی یعنی وشوست ہونے کا گھمنڈ ہے تو بیگم صاحبہ کا بھی مجھ کو خوف نہیں اور تو ان کی کوشش سے بھی نہ بچ سکے گا میں تیرے بھروسے پر میق یعنی مدیرہ نہیں پیتا بلکہ اپنی اکل کے بھروسے پر یہ حکام کرتا ہوں تب تو ڈر کر وہ شخص وہاں سے بھاگا اور بادشاہ کے حضور میں آ کر سارا ماذرہ بیان کیا اور عرض گیا کی حضور وہ شخص چوری چوری اس کام کو نہیں کرتا بلکہ بڑے دھڑلے سے اکل کے بھروسے میع پیتا ہے اور آپ کا بلکل خوف نہیں بادشاہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کی بے شک اس کی اکل اور روبھ تجھ پر گالب آ گیا ایسا اکلمند آدمی جو کچھ کر سکتا ہے بادشاہ ان سے بہت خوش تھا اور ان کی حاضر جوابی کا قائل تھا ایک مرتبہ بنارس میں ایک مندر کو توڑ کر محشد تعمیر یعنی نرمان کروانے کا حکم بادشاہ اورنگ جیب نے دیا تو اس حکم کو لکھتے وقت یہ کچھ سوچ ویچار کرنے لگے بادشاہ نے پوچھا تم نے حکم کیوں نہیں لکھا کیا سوچتے ہو انہوں نے عرض کیا جہاں پناہ سوچتا ہوں کہ ہمارا خدا بڑا بھاری ہے اس کی بڑی کرامات یعنی چمتکار کرپا ہے کہ حضور کے خدا کو بھی جگہ دینے کی قابلیت رکھتا ہے اپنا مہمان سمجھ کر اپنا گھر اس کے باستے چھوڑ دیا کرامات کا یہ حال ہے کہ اس کا بگڑا ہوا اور گیرا ہوا اور چھوڑا ہوا گھر بھی آپ کے خدا کے باستے موزون ہوا اور شیر عرض کیا بہ بین کراماتے بُتھ خانائے مرائے شاہ اگر خراب شود خانے خدا مردت یعنی میرے بُتھ خان یعنی مورتکرح کا کمال دیکھ اے بادشاہ کہ جب یہ اُزرتا ہے تو خدا کا گھر بن جاتا ہے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس جواب سے لا جواب ہو کر اس نے مندر کو توڑنے کا حکم منسوخ یعنی رد کر دیا بلکہ ایسا کہتے ہیں کہ آئندہ کبھی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنوائی یہاں کام یعنی شراب نوشی ایسے لائک آدمیوں کو ہی زیبا یعنی شوبہ دیتی ہے شمل برانداز علم یعنی گیان کی پگڑی اچھالنے والا بھولو جے کرا بھول میرے شریپر مزدیال جی مہارا جی کیجے بھولو شریگرو مہارا جی کیجے بھولو سانچے دربار کیجے